بسم اللہ الرحیم اپنے رحم و کرم سے اس کو دور فرما دے آمین سبح آمین اور آج جو ہے یہاں پر بس میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور رات کو میرے جیٹ اور جیٹھانی کی رانچس آئے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے جیٹھ کی طبیت جو ہے صحیح نہیں تھی آپ لوگوں نے اتنی دعائیں کی اور اتنی اچھی چیزی مجھے کمنٹس کریں تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اب میرے جیٹھ جو ہے ان کی طبیت ٹھیک ہے اور وہ گھر پہ بھی آگئے آج اور میرے بھائی کی بھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے طبیت ٹھیک ہے وہ بھی اپنے گھر آگئے تو اللہ پاک ان کو صحیح تنسیتہ فرمائے اور سب کو بھی اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحیح تنسیتہ فرمائے تو کہتے ہیں نا کہ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے اور جو بھی کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ پاک دور کر دیتا ہے کیونکہ سب جو لوگ مل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں اور دل سے دعائیں دیتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے کوئی بھی پریشانی ہوتی اس کو دور کر دیتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے ناشتہ کر رہا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے جیٹ کے گھر ملنے کے لیے اور آج بس کچھ میرے ساتھ ایک حادثہ ہونے ہوتے ہوتے رک گیا تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنا کرم کر آ کیونکہ گیس کا پائپ جو ہے صبح پتہ نہیں نیچے برطن جو رکھتے ہیں وہاں نہیں رکھنا چاہیے میرے ہس بیڑنا میشہ منع کرتے ہیں تو گیس کا پائپ ٹھوڑا لیک ہو گیا تھا اور جیسی میں نے چھولا اون کیا تو بس کافی دھماکے سے جو ہے کیبنٹ کھل گئی اور بس میرا تھوڑا سا ہاتھ پہ ایسا لگا جیسے کہ جل گیا مگر جلا نہیں اللہ کا بہت کرم ہوا تو کہتے ہیں کہ لیا دیا کام آ جاتا ہے اور آپ کی کوئی بھی جو نیکی ہوتی زائے نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ پاک اس کا ضرور عجر دیتا ہے چک کے پاسارو چکے سے کیوں ہو کریے رہا آپ کو ڈواڑ mau کو بڑا ہے کہ بھی کانی ستھوڑڑیڑ پاکہ چکے چکے ہیں آپ کو دشیر کرنے وال دو completely طر wipہ بھے دو کیا جا رہے ت Takin آپ کو ستسکے ہیں کے پاسے کیا ہے آپ کیanska ہم سے کلتا ہے بس دبا کے تھوڑا کھو کرنا پڑتا کیوں بات آرہا ہوں باگ جائیں گے ہم نے کہا کے مارک ہے کا کیا ہے ہم نے کہا ہم نے زیادہ کھائی ہم نے زیادہ کھائی ہم نے زیادہ خرقہ ہم نے زیادہ Kosyem کہوں ہم آئے رہے ہیں。 ملوے بابا جی میں نے دو کوئی دعوت نہیں کی۔ میں نے کہا کہ بہت بھی ہإن س splendور ، چلو میں بلاؤں گیا۔ وہ دونوں آگئے ، پیٹ مورید ، دوسرے دن بھرو مورید آیا اور بابا جی آپ کی دعوت نہیں کی۔ میں نے اچھا ، دعوت آئی ہیں۔ جب گئے دو دنوں پوچھتا ہے ، کیسے ساب کیسے آنا ہوگا ، میں نے دعوت کی تیتی تھے۔ میں نے کوئی دعوت نہیں کی۔ تیسرے دن جب گئے ہیں پیس صاحب کہا موری صاحب جاتا رہا تھا بعد اس کو جلال آیا اللہ بلایا اللہ اس کو آگ مکھلا جب ایسے بولا اس کو کہنا تھا اللہ تعالی نے اس کو اس کو آگ پکڑ لیے جلنے لگا تو حضرت نے اس کو سمالا آگ کو سبت اس نے کہا کہ اب یہ کچھا ہے اس کا سبر نہیں ہے اس کا سبر نہیں ہے اس کا سبر نہیں ہے اس کا یہ کا اس کا سبر دیا ہے اس کا سبر کر رہا ہوں جا رہا ہوں اس سے بڑھا سنگ رہا ہوں اللہ تو سنے گا رہا کہ میرا مورید ہے وہ قبولیتی گڑی تھی اس کی بدوہ بھی لگ گئی اس کو آگ لگ گئی تو وہ کیوں پنگ لے رہا تھا دعوت ہے اور پھر نہیں پھر اللہ کیوں آیا اچھا وہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں کیونکہ اللہ کے بندے ہیں سبر ہوتا ہے وہ سبر آزمارا ہوگا لوگ تو چھوڑتے نہیں کسی کو بھی سبر آزمارا لگتا ہے کسی طریقے سے اور آج تہسین نے کہا کہ امی مجھے پرانٹھا بنا دیں کلونجی والا لیئر والا پرانٹھا بنتا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو دیتی ہے رمضان میں مگر رمضان سے پہلے میں آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں آپ رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آون میں بھی بنتا ہے آون میں بہت مزے کا بنتا ہے کیونکہ اوپر سے بہت کرسپی ہوتا ہے اور اندر سے بہت سوفٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا ہے میدہ اور آدھا چھوڑے چمچ میں نے نمک لیا ہے اور ہلکا نیم گرم پانی سے ہم اس کو گون دیں گے جس طرح ہم آم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اور ابھی تو ایسے اپی گرمیاں ہو رہی ہیں تو ایسی نیم گرم پانی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا گون لیں گے آئل میں ابھی ڈال رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا تو آئل لگا کر ہم تھوڑا سا گون لیں گے اوہ ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا چھکنا ہو گیا تو میں یہاں پر گون رہی ہوں دو پرانٹو کاٹا اور اتنے مزے کے بنتے ہیں پرانٹی کے اگر آپ اس کو خالی چائے کے ساتھ کھائیں گے یا بغیر چائے کے ساتھ بھی کھائیں گے تو بہت ہی مزے کے لگے گا اور اوپر سے تھوڑا سا بس آئل میں نے اس میں لگا دیا ہے تاکہ ہم اس کو رکھیں گے پندہ منٹ کیلئے تو اوپر سے سوکے نہیں تو دس پندہ منٹ کیلئے ہم اس کو رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لئے اس کے بعد میں اس کو بیل رہی ہوں تو بڑا سا ہم بیلیں گے اور ابھی جو ہے لائٹ گئی ہوئی ہے تھوڑا آپ کو اندھیرہ بھی لگ رہا ہوگا تو آج بھی پراتا بنا رہی تھی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کو تو یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے آپ چاہے تو آٹا بھی لے سکتے ہیں یا فائن آٹا بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں بیل رہی ہوں تھوڑا بڑا سا لمبا سے بیلیں گے ہم اس کو کیونکہ اس کی ہمیں لیئر بنانی ہوں گی اور کنارے بھی اس کے ہم پتلے کر لیں گے اور ابھی رمضان میں تو ماشاءاللہ بھی پورا مہینہ ہے اور شب برات کا چاند نظر آگیا ہے تو میری جانب سے آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو اور عبادتوں کا مہینہ ہے بہت ہی برکت والا مہینہ ہے اور اگر آپ کو کوئی فرمائش ہو یعنی اس مہینے میں جو ہلوے وغیرہ پر نیاز دلتی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا ویسے چنے کی ڈال کا اور سوجی کی ڈال کا اور موم کی ڈال کا ابھی ہلوہ میں بنا چکی ہوں میرے چینل پر موجود ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو ریسپی جو ہے بنوانی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ یہ ریسپی میں جو بھی پرانٹہ بنا رہی ہوں یعنی کلونجی والے پرانٹے بنا رہی ہوں بہت سوفٹ اور لیئر والے تو یہ بھی میں بناؤں گی اور رمضان کے حوالے سے کوئی ریسپی آپ بنوانا چاہتے ہیں ابھی تو آپ ضرور بتائیے گا کہ میں کون سی ریسپی آپ کو دوں تو انشاءاللہ ضرور میں دوں گی ریسپی آپ کو ابھی جو ہے تھوڑا ٹائم ہے رمضان میں آنے میں تو ابھی ہماری کچھ تیاری بھی چل رہی ہیں یعنی گھر میں رمضان کے حوالے سے بھی اور عید کے حوالے سے بھی تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہے نا اپنے گھر کے کام نپٹا دوں مگر پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے کافی سارے کام جو ہیں وہ تو نہیں ہو پاتے کیونکہ گھر کے کام بھی باہر کے کام بھی ابھی جو ہے کمرے وغیرہ میں کلر وغیرہ کروا رہی ہوں بیچ میں تھوڑا روک دیا تھا تو یہاں پہ ہم جو ہیں پرانٹرے کو ہم نے بڑا سا بیل لیا اور اس میں میں آئل لگا کر کلونجی ڈالی ہے اور اس کو اس طرح سے میں لیئر دے رہی ہوں یعنی اس کو ہم نے موڑ دیا پھر دوسرے سائٹ سے موڑ دیا اور ہر لیئر پہ ہم جو ہے آئل لگاتے رہیں گے آپ چاہیں تو گھی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا مکھن کو میلٹ کر اس کو بنا سکتے ہیں مکھن میں اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی خوشبو آتی نا ایک مکھن کی بس وہ بہت ہی اچھا بنے گا تو یہ میں ویسے میں بہت کم بناتی ہوں پرانٹے جب بچے بولتے ہیں کہ ہمیں یہ بنا دو دل کر رہا ہے ہمارا تو تب میں یہ بناتی ہوں ایسے ناشتے وغیرہ میں تو ہمارے ہر قسم کے پرانٹے بنتے رہتے ہیں تو بس آج میں بنا رہی ہوں یہ ایک طبے پہ بناوں گی اور ایک بناوں گی میں اون میں اور دونوں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ دونوں جو ہیں کس طرح سے بنیں تو ابھی دوسرا پرانٹہ بنا رہی ہوں ایک کپ میں ہمارے بن رہے ہیں دو پرانٹے تو جس کے گھر میں جتنے افرادوں اس کے حساب سے آپ بنا لیں یعنی ایک کپ میں دو پرانٹے بن رہے ہیں تو دو کپ میں بن جائیں گے چار پرانٹے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے عام پرانٹوں سے بلکل مختلف ہوتا ہے بلکل مزیدار پرانٹے بنتے ہیں ویسے میں پرانٹے زیادہ نہیں کھاتی مگر یہ پرانٹہ میں ضرور کھاتی ہوں میرا سمجھے آپ کہ یہ میرا پسندید ہے پرانٹہ ہے اور دوسرا پرانٹہ بھی میں نے اس طرح سے بڑا سا بیل لیا یہ دیکھیں کتنا پتلا ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اس میں میں آئی لگا رہی ہوں ایک بروش کی مدد سے یہ ہوتا ہے کم بھی آئی لگتا ہے اور چاروں طرف اچھا سا لگ جاتا ہے اور دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو مول لیا تو آپ اس کے اندر کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں بغیر کلونجی کا بھی آپ بنا سکتے ہیں کلونجی سے یہ اچھا اس کے اندر ٹیسٹ آ رہتا ہے دوسرے طرف بھی میں اس طرح آئی لگا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے کلونجی ڈال دی یہ تھوڑی چھٹکی میں بھر کے اور کلونجی کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں جب بھی آپ کھانا بنایا کریں تھوڑا بہت چھٹکی آپ ڈال دیا کریں ہر کھانے میں اور دور شریف پڑ کے تو اس طرح میں نے اس کو فول کر لیا پھر آئی لگایا اور کلونجی ڈال کے پھر فول کر لیا پھر سموسی کی طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا اور آئی لگا کے اس طرح سے میں فول کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح فول کر لیا کتنا چھوٹا ہم نے اس کو فول کر دیا اور کتنا لمبا ہم نے اس کو بیلا تھا تو ابھی آخر میں جو اس طرح سے موڑ رہی ہوں میں تاکہ ہر لیئر جو ہے وہ اچھی سی بیٹ جائے اور یہ جو بنتے ہیں نا اس کے اندر الگ الگ لیئر ہوتی ہیں تو اوپر سی بھی میں اس میں تھوڑا سا آئی لگا رہی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سیٹ ہونے کے لیے رکوں گی تقریباً پانچ چھے مینٹ کے لیے تو یہاں پہ میں ایک اوپن کی جو ہے ٹریڈ لے لی اس میں تھوڑا سا آئل لگا کے گریز کر رہی ہوں اور اس کو ہم بیلیں گے تو اوپن میں میں اس کو رکوں گی تقریباً جو ہے بیس مینٹ کے لیے رکوں گی میں اور اوپن کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ایک سو ساٹھ سیٹی گریٹ پہ گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے پھیلا پھیلا کے یعنی کناری بھی اور بیچ میں سے بھی اس طرح سے ہم بڑا کرتے رہیں گے اور جتنا آپ کو گول جتنا بڑا کرنا ہے اتنا آپ اس کو بڑا کر لیں یہ میں نے ٹری میں اس طرح سے پھیلا دیا تو ابھی جو ہے میں اس کو آپ کو اوپن میں رکھ کے آپ کو دکھاؤں گی اور بچے جو ہیں بس بے چین ہو رہے ہیں کیونکہ تیسین جو ہے آج بنایا تھا میں نے بھنڈی گوش اس کو بھنڈی گوش اچھا نہیں لگتا تو یہ آج کھائے گا چائے پرانٹا تو یہاں پر میں نے رکھ دیا اوپن کو پری ایٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ بنا رہی ہوں میں ایتوے کے اوپر اچھا اوپر جو ہے میں نے آئل لگانا بھول گئی تھی اوپر سے میں تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں اور یہ ہمارا بن رہا ہے ایک تبے کے اوپر تو تبے پہ بھی میں نے اسی طرح سے ہاتھ سے پھلا کے تبے کے اوپر ڈال دیا اور لو فلم میں ہم اس کو پکا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف آٹا گوندہ ہے نمک ڈال کر تو ادھر ہمارا پرانٹا جو ہے تیار ہو رہا ہے کلنجی والا آپ چاہیں تو اسی طرح سے روٹیاں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کیمہ کھائیں یا کوئی سا بھی آپ سالن کھائیں تو بہت ہی مزہ کرتا ہے اور اس کو میں نے رکھا تھا تقریباً بیس منٹ تو یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد پرانٹا تیار ہو گیا اور کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چھابی میں رکھ رہی ہوں چھابی میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پرانٹا یہ روٹی جو ہے ملائم نہیں پڑتی ہے پسینہ نہیں آتا اور اس میں ائر ہوتی ہے اس وقت سے یہ ویسی ہی رہتا ہے جیسے بنتا ہے اوپر سے ہلکس ہے میں نے اور آئل لگا دیا تو آج میں نے آپ کو اپنے پسند کا پرانٹا ہے اس کی ریسیپی دیئے اور یہ بنایا ہے میں نے طوے کے اوپر تو آپ اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویسی بھی آپ گھر میں بنا کے دیکھیں چائے کی ساتھ کھائیں بہت ہی مزہ کرے گا اور اس کو میں آپ کو ہاتھ سے توڑ کے دکھاتی ہوں ابھی تو کافی گرم ہے بہت گرم ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اندر سے کتنا سوفٹ ہے اور ویسے میں نے اس میں کم لگایا آئل اس کے اندر زیادہ لگتا ہے آئل یا گھی وغیرہ زیادہ لگتا ہے مگر ہمارے بچے کم کھاتے ہیں تو اندر سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سوفٹ ہے اور اوپر سے کرسپی ہے اور اب جو اوون میں بنایا تھا وہ میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں اور اوون میں بہت اچھا بنتا ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ تبیپی بنا کے آپ ٹرائے کریں مگر اوون میں ہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے اوپر سے اور اندر سے سوفٹ ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کو لیئر نظر آ رہی ہوں گی تو آج کی ریسیپی آپ کو کسی لگی ضرور بتائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ شب برات میں آپ کو کونسی ریسیپی بنوانی ہے تو دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کٹ رہی ہوں اور اس کو ابھی سرف کریں گے ہم لوگ چائے کے ساتھ تو آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں خیال رکھئے گا اپنے ماں کا خیال رکھئے گا اور مجھے کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ